امریکہ اور چین کے بیچ وبال کے خبر ہے تائیوان کو لے کر اروز پر پہنچی ہے کشید کی امریکہ اور چین کی فوج آمنے سامنے آگئی ہے نینسی پلیوسی کے تائیوان دورے سے چین بھڑک اٹھا ہے اور اسی کو لے کر جو دونوں ہی ممالک ہیں ان کی افواج آمنے سامنے آگئی ہے امریکہ اور چائنہ کے بیچ وبال کے خبر ہیں اور خبر اس بات کو لے کر ہے کہ تائیوان کو لے کر جو کشید کی ہے وہ اب اروز پر ہے لہٰذا امریکہ اور چین کی جو فوج ہے اب وہ آپ نے سامنے ہیں دراصل نینسی پیروسی کے تائیوان دورے کو لے کر چین بھڑکا ہوا ہے اور وہ غصے میں ہیں اور اسے سے جو بڑی جانکاری مل رہی ہے کہ امریکہ نے تائیوان کے پاس چار جنگی جہاز تینات کیے ہیں بی فیفٹی ٹو بومبر امریکہ نے تینات کیے ہیں نینسی کی سیکیورٹی میں امریکہ کی بڑی تیناتی دیکھنے کو مل رہی ہے تائیوان میں لیول ٹو الارٹ جارک کیا گیا ہے یو ایس کے ساتھ ویس سمدری بیڑے کو ہائی الارٹ پر رکھا گیا ہے تو یہ اسی سے مطالق بڑی جانکاری ہے کیونکہ دونوں ہی افواج آمنے سامنے ہیں ایسے میں امریکہ نے تائیوان کے پاس اپنے چار جنگی جہاز کو تینات کر دیا ہے کہ اگر کسی بھی سیچیویشن سے نمٹنا ہو تو اس کے لئے تیار رہے خاص طور پر بی فیفٹی ٹو بومبر امریکہ نے تینات کیے ہیں نینسی کی سیکیورٹی میں امریکہ نے بڑی تیناتی کی ہے اس میں تائیوان میں لیور ٹو الٹ جاری کیا گیا ہے اور دھر ایک اور جانکاری مل رہی ہے چین نے شیامین بیچ پر ایمفیبیس ٹینک تینات کیے ہیں فوزیان صوبے کی جانب چین نے ٹینک روانہ کیے ہیں فوزیان کی طرف دی سکسٹین لانچر بھی روانہ کیے ہیں پرین اور سڑک راستے سے آرٹل نے روانہ کر دیا گئے ہیں یعنی دونوں ہی ممالک نے اپنے اپنی پوری تیاریہ کر لی ہے دونوں ہی افواج آپ نے سامنے بتایا جا رہی ہے اور تصویریں بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ چین نے کس طریقے سے اپنے ہاں پر خوب تیاری کر لی ہے کیونکہ ایک طرف امریکہ پر تیاری کر کے بیٹھا ہے اور دوسرے طرف چین یہاں پر چین نے شیامین بیچ پر ایمفیبیس ٹینک تینات کیے ہیں فوزیان صوبے کی جانب چین نے ٹینک روانہ کر دیے ہیں اور فوزیان کی طرف ڈی سسٹین لانچر بھی روانہ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ٹرین اور سڑک راستے سے آرٹلیری بھی روانہ کیے گئے ہیں